بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین آج دیس ستمبر اور پیر کی صبح ہے اور آج سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے یہ بڑا انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس میں عمران خان کی بریت اور رہائی سے مطلق دو اہم ترین کیسز کے فیصلے متوقع ہیں ایک اسلامباد ہائی کورٹ میں اور ایک اسلامباد ڈسٹرک کورٹ میں اس کا فیصلہ ہونا ہے کچھ اس کی تفضلات آپ سے شیئر کریں گے اور پھر ایک سپریم کورٹ میں جو آج سے یہ ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں بڑے انتہائی اہم ترین کیسز جس کا پاکستان کی سیاسی مستقبل بابستہ ہے ان کے فیصلے ہونے ہیں ان میں ری کونٹنگ اور نیشنل سمبلی کھلکے کی ری کونٹنگ پھر پنجاب کے الیکشن ٹربنل کا فیصلہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹس اینڈ پوسیجر ایکٹ کے تحت جو نئی کمیٹی بنی ہے اس کا پہلا اجلاس بھی متوقع ہے آج اور آرٹیکل سکسی تری اے جو فلور کراسنگ کی اجازت دیتا ہے گنتی شمار کرنے کی اجازت دیتا ہے جو فلور کراسنگ کرتے ہیں اپنی پارٹی سے وفاہداری بدلتے ہیں اس حوالے سے نزستانی کی درخواست جو ہے کہ وہ بھی اس کمیٹی کے سامنے رکھی جائے گی تو ان کا بڑا گہرے اثرات ہونے پاکستان کی سیاسی جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے اور پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے دو اور معاملات جس پہ ہم بات کرنا شاہ رہے ہیں ایک عمران خان سے متعلق جو اسرائیلی اخبار کا جو ایڈیٹوریل ہے اور اس کو جس انداز کے اندر پاکستان میں پورٹری کیا گیا پروپگیٹ کیا گیا اس کو سرکولیٹ کیا گیا پھر اس کے اوپر سرکار کی طرف سے پریس کانفرسیں کروائی گئیں یہ اس کے پیشے بنیادی محرکات کیا ہیں جس طرح سے فادمہ جنہ کو ایک زمانے میں ہم نے غدار قرار دیا تھا اور اسی قسم کے بیانیوں بنانے کی کوشش کی محترمہ بن نظیر بھٹو کے خلاب بھی ذلفقار علی بھٹو کے خلاب بھی شیخ مجیب کے خلاب بھی نواز شریف جب بہت پاپولر ہوگے تو ان کے خلاب بھی اسی قسم کے بہت سے بیانییں بنائے گے تقسیم کیے گے پروپگیٹ کیے گے تو عمران خان کے خلاب جو پروپگیٹ کیا گیا عمران خان کا ذاتی اس پہ موقف کیا رہا ہے اور کیا ہے اور کیا عمران خان اسرائیل سے بہتر تعلقات چاہتے تھے یا جنرل باجوہ چاہتے تھے اور جنرل باجوہ کے مطلق بہت سی گوائیں ہیں پنڈی اسلامباد کے اندر اس وقت بھی موجود ہیں پاکستان کے بڑے مطبر صحافی جویں کوئی بھی موجود ہیں تو اس تنادر کے اندر کے اس موقع کی اوپر یہ بیانیاں لانے کا یہ کام کس کون کروا سکتا ہے اور یہ بیانیاں بنانے کا مقصد کیا ہے اس کے پر بات کریں گے اور پھر ایک معاملہ علیہ امین گنڈا پور کو لاہور میں تقریر نہیں کرنے دی گئی انہوں نے پشاور میں گزشتہ روز جو ہے کہ اپنا ویڈیو پیغام جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے کہ وہ جاری کیا اور اس کے اندر دو باتیں بڑی اہم تھی ایک تو انہوں نے یہ کھا کہ مافی تو وہ نہیں مانگیں گے اور انہوں نے کہا کہ مافی شافی نشتہ اور جو کرنا ہے کر لو مقدمے بنانے ہے کر لو مافی پہلے وہ مانگیں گے جنہوں نے نو مہی کو اسلامباد ہائی کورٹ کے ہیاتے میں سے عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے گرفتار کیا تھا اسلامباد آئی کورٹ نے آپ کا معلوم بھی ہے کہ اس واقعے کی اوپر غیر قانونی اس کو ایکشن قرار دیتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کو کم دیا تھا جو آج تک قائم نہیں ہوا اور وہ رینجرز کے جو لوگ تھے افسر تھے اہلکار تھے آج تک ان کے خلاف نہ مقدمہ ہوا نہ گرفتاری ہوئی نہ کوئی مطلی ہوئی نہ کوئی انکوائری ہوئی تو اس لیے علیہ بن گنڈا پر نے ایک تو یہ معاملہ کہا دوسرا انہیں کہا کہ نو مہین کو جو ان کے کارکنوں کی شہادتیں ہوئیں اور اس میں انہوں نے ذل شاک اور کچھ اور نام غیرہ لیے کہ ان کا ذمہ دار کون ہوگا اس کی معافی کون مانگے گا سی سی ٹی فوٹیجیں سامنے لے ہیں جو ذمہ دار ہے وہ معافی مانگ لے اور پھر جو معافی کا تقاضہ کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ معافی ہم نہیں مانگیں گے بلکہ آنے والی زندگی میں تمام عمر ان کو معافی مانگنی پڑے گی اور یہ وفاق اور پنجاب کو انہوں نے بڑا للکار کے اعلان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سبتمبر انتیس اتوار کے روز میاں والی میں جلسہ ہوگا اور اس کے بعد ارحال پنڈی میں جلسہ ہوگا تو پنڈی میں جلسے کا مطلب جو ہے کہ براہ راست آپ پنڈی والوں کو للکار رہے ہیں اور کیا یہ پنڈی میں جلسہ ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گی ایک بہت بڑا سوال ہوگا لاہور میں جس انداز میں اندر ہوا اسلامباد میں جس انداز کے اندر ہوا کیا پنڈی میں اگر درخواست دی جائے گی تو لیاقت باگ میں جلسہ انہیں دیا جائے گا یا پنڈی میں بھی ان کو روات میں یا کہیں پیچھے چکری میں بھیج دیا جائے گا یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہوگا تو بظاہر اس سے تو یہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اس بیان کے بعد جو ہے کہ وفاق پنجاب اور کے پی کے اندر جو ہے کہ سیاسی کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ اور کے پی کے حکومت کے اندر مزید کشیدگی میں اضافہ ہوگا تناؤں میں جھگڑے میں تصادم میں فضا جو ہے کہ مزید ابتر یا بتر ہوگی لیکن میرا خیال ہے کہ ایک اصولی محقف ہے کہ ناؤں میں جو بھی ذمہ داران ہیں اور اس میں چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں چاہے وہ نون لیگ کے ہوں چاہے وہ حکومت کی ہوں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہوں جس جس نے بھی جلاو گھراؤ کے اندر جس نے بھی قومی املاق کو نقصان پہنچایا جس جس نے بھی عدالتی تقدس کو پامال کیا جس جس نے بھی اپنے دارہ اختیار سے باہر نکل کر زور زبرستی ظلم اور طاقت کے زور کی اوپر جو ہے وہ جبر کیا ان سب کو انصاف کے گھٹیرے میں کھڑا ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک فریق کو جس نے ایک جرم کیا ہو اس کی اوپر ایک ہزار جرم ڈال کر کہیں گے جناب سب کی اوپر آپ معافی مانگیں اور جس نے پانچ جرم کیے ہوئے ہیں اور وہ کہے جی کہ نہیں میں بالکل پوتر ہوں صاف ہوں شفاف ہوں میں نیک ہوں پاک باز ہوں مجھ کے اوپر نہ کوئی انگلی اٹھائے نہ مجھ کے اوپر کوئی سوال اٹھائے نہ مجھ سے کوئی بات کرے ایسے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اور میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں آپ سب اداروں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں صرف چھوٹی چھوٹی انائیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے خول ہیں اناؤں کے گمدے بے در کے اس میں سے شاید باہر نہیں نکلا جا رہا لیکن وقت گزنے کے ساتھ ساتھ شاید وہ ان کو باہر بھی آنا پڑے گا اور ابھی آپ نے سوشل میڈیا کی اوپر بیشمار جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر لوگوں کو احساس ہو رہا ہے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں تو پوری طور کی پر ایک ازار بندہ گٹھا ہو جاتا ہے اور یہ بیانیاں بکتا ہے تو یہ بیانیاں کیوں بکتا ہیں آپ بھی کچھ غلطی ہیں وہ غلطی ہیں اپنے ٹھیک کر لیں آپ اپنی اصلاح کر لیں یہ بیانیاں بکنا خود بند ہو جائے گا لوگ آپ سے آپ کے اداروں سے پاکستان پریاست سے ملک سے اداروں سے اپنے اداروں سے اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے حلف کا غلط استعمال کریں جو اپنے طاقت کا غلط استعمال کریں جو اپنے منصب کا اختیار کا غلط استعمال کریں قتل غارت گری کریں جبر کریں ظلم کریں تو پھر لوگ ان سے محبت نہیں کرتے نفرت کرتے ہیں یہ ایک بنیادی اصول ہے اصول فطرت ہے اس کو آپ جب بھی سمجھ جائیں گے آپ کے گلے شکر خود دور ہو جائیں گے آپ کو حلف اٹھانے کی آپ کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ ہے یہ لیتے ہیں پھر ہم کیسز کی اوپر آ جاتے ہیں کہ ہم نے ماضی کے اندر متعدد بار ایسے بیانیاں دیکھیں یہ کوئی نئے بات نہیں ہے کہ سب سے پاپولر لیڈر کو جو ہے کیا مل دشمن غدار قرار دے دیں اور ابھی ڈاکٹر آریف علوی نے پشلے دنوں جو ہے لاہور میں میڈیا سے بات چیت کی اور اس میں انہوں نے جو ہے یہ باتیں بھی سامنے آگئے کہ جنرل باجوہ جیب کے اندر موبائل لیے کرتے تھے جیس میں فلان کی ویڈیو ہے فلان کی ویڈیو ہے حضرت عمر کا واقعہ سنایا گی جس میں پرائیویسی کو جو ہے پرسنل پرائیویسی کو بڑا مقدم ٹھہرائے گا لیکن اس کا دس منٹ بعد باجوہ صاحب نے پھر جیب سے جو ہے کہ موبائل نکالا اور کھا پھر جناب اس میں جو ہے کہ فیض عمید کی بھی ویڈیو میرے پاس موجود ہے اور ڈاکٹر آریف علوی کے بقول یہ ان کو ایک ذینی مریض کی حالت جو ہے کہ انہوں کو دکھائی دی ہے تو یہ معاملات جو ہے کہ یہ اس حد تک نہیں جانے چاہیے ہیں ہم نے دیکھا اس ملک کے اندر جہازوں سے بے نظیر بھٹو کے بارے میں جھوٹی تصاویر غیر اخلاقی تصاویر بنا کر جو ہے اب قرآن پاک میں عورت کی حرمت کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے حرمت کے بارے میں پرائیویسی کے بارے میں کیا اکامات دی ہیں اگر آپ ان کے برعکس جو ہے کہ اس قسم کے گھٹیا ترین اقدامات کریں گے اور پھر ابھی جو ہے کہ اسرائیل کے بارے میں ساری دنیا کو پتا ہے عمران خان نے متدد انٹرویوز کے اندر متدد اپنے ایڈریسز تھے یونیٹی نیشن کیوں یا جہاں پر بھی ہو بڑا اپنے ویوز کے اندر بڑا کلیر تھا یہ جنرل باجوا تھے جو اسلامباد کے اندر بے شمار ابھی جنرلسٹ ابھی گواہ ہیں اس چیز کے کہ وہ کہتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ تلقات کے سفارتی تلقات کے بارے سے کمپین شروع کی جائے ایک بات کی جائے تاگہ اس کے پرونز اور فائد اور نقصانات کی بات کی جائے اور اس کی اوپر ڈیویٹ ہونی چاہیے اور ہمیں اس کی اوپر آگے بڑھنا چاہیے جنرل باجوا کو بہت زیادہ شدید زور آیا ہوا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تلقات قائم کرنے اور عمران خان نے بڑا دو ٹوک مقف افتیار کیا کہ ہمارا مقف وہی ہے جو قائد اعظم کا مقف ہے کہ جب تک آزاد فلسطین ریاست قائم ہی ہوتی ہے ہم اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے ایک پرنسپل در اس کے بعد بات ختم کر دیتے تھے تو ابھی جب تمام طرح مظالم تمام طرح حدکنڈے استعمال کرنے کے بعد بھی عوام کی دلوں سے عمران خان یا تحریک انصاف کی محبت نہیں ختم کر سکے بلکل ویسے ہی جیسے بھٹو کی نہیں ختم کر سکے تو پھر بھٹو کو سولی بچھانا بڑا اس کے اہل خانہ کو جو ہے کہ بینظیر بھٹو اس سے بھٹو کو ملک بدر آپ نے کیا وہ واپس آئی پھر وزریعظم من گئی آپ اس کے جو بھٹو اعظم تھا آپ نے دلوں سے لوگوں کے نہیں نکال سکے تو پھر آپ نے جو ہے کہ بینظیر بھٹو کو بھی جو ہے پاکستان میان دہشتگردوں کے ہاتھوں کو ماری گئی اس کی بھی تحقیقات ساری آج تک جو ہے کہ اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہونی چاہیے لیاقتلی خان کا مرڈر ہو گیا وہ بھی تحقیقات کیا ہوئی سب کا معلوم ہے تو یہ جو پاپولر لیڈرشپ کے بارے میں صرف اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی بسیعہ ہیں آپ ہی سب سے زیادہ پاپولر ہے آپ کی جو ہے کہ لوگ جو ہے کہ وہ پوجہ کی حد تک جو ہے کہ آپ سے محبت کریں ایسا ہوتا نہیں ہے پہر ایک کریکٹر بلڈ کرنا پڑتا ہے آپ صاحبے کردار ہوں گے لوگ آپ خود بخود محبت کریں گے عمران خان کے بارے میں آپ نے تمام الزمات تمام تر جھوٹے بیانی ہیں کرپشن مالی کرپشن اخلاقی کرپشن اختیارات کی کرپشن کون سا الزام ہے جو اس کی اوپر نہیں چھوڑا گیا کون سی ایسی کتابیں ہیں گندی غلیظ ترین جو نہیں لکھوائی گئی کون سی ایسے غلیظ ترین بیانات ہیں جن میں قرآن حکیم کے اندر یہ بعض بار حکم ہے کہ آپ رازداری رکھیں پرداداری کریں لیکن آپ نے جھوٹے الزمات لگا گئے نوکروں کو زبردستی پکڑ کے ان کو جو ہے کہ بیانات دلوا کے ان بیانات کی ٹرانسکرپشن بنا کے میڈیا کے اندر وہ ڈسٹیبیوٹ کروائے ایسے ہی جیسے آج اسرائیل سے متعلق جو کہانی بنائی گئی اور پھر اس کو چھپایا بھی گیا اور پھر تقسیم بھی کیا گیا یہ تو ماضی کے اندر آپ ہزار بار کر چکے ہیں تو اب نئی کرنے سے کیا لوگ مان لیں گے اس کو لوگوں کو معلوم ہے کہ ازرائیل سے متعلق باجوہ کے کیا جنرل باجوہ کے کیا خیالات تھے عمران خان کے کیا تھے نواز شریف کے کیا ہے بلاول کے کیا ہیں زرداری کیا لوگوں کو سب معلوم ہے تو اس لیے اس قسم کی کہانیوں سے میرا خیال ہے کہ آپ وہ ماضی کی طرح جو ہے کہ آپ پانچ سات اخباروں میں پانچ سات ٹی وی چینلز کے اندر بیانات چھپا کے لوگوں کی کردار کوشی کرواتے رہے وہ شاید اب نہیں ہو سکے گا تو اس لیے آپ کو اپنے کردار کی اوپر اپنے کنڈکٹ کی اوپر گوھر کرنا چاہیے دوسروں کے بارے میں آپ جتنا کیچڑ اچھا لیں گے آپ کا اپنا چہرہ جو ہے اتنا ہی گدلہ ہوگا پہلے سے ہی بز سیاہ اور گدلہ ہو چکے اس کو توجہ دیجئے اس کی صفائی کی توجہ دیجئے اور آپ کی وہ صفائی جو ہے جو آپ کے کردار سے ہی ہوگی ایک معاملہ اور جو ہے کہ جو آپ کے اندر میں خیالہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے اندر کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ناز کے اندر علی امین گھنڈپور نے جہاں پہ میاں والی اور آلپنڈی کے جلسے کا اعلان کیا وہیں پہ مریم نواز صاحبہ کو بڑا حدو تنقید کا نشانہ بنایا اور نواز شریف صاحب اور شباہ شریف صاحب کو پکار گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک طرح نواز شریف صاحب جو ہے کہ وہ عمریت کے گملے کی پیداوار ہیں اور دوسری طرف شباہ شریف صاحب جو ہے کہ ان کو بوٹ پالش انہوں نے قرار دیا اور کہا کہ محترمہ بین یہ مریم نواز صاحبہ جو ہے کہ اپنے چچار والے سے بہت آگے نکل گئی ہیں اور دونوں کاموں کے اندر چاہے کہ وہ آگے نکل گئی ہیں اس پہ انہوں نے ٹانٹ بھی کیا اور مبارک بات بھی دی لیکن میرا خیال ہے کہ شخصیات کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے یا شخصی سیاست کرنے کی بجائے پی ٹی آئی جن اصولوں کی اوپر کھڑی ہے اگر ان اصولوں کی اوپر گنڈہ پرسہ بھی فوکس کریں تو شاید ان کو اپنے مقاصد کے اندر ہفتہ کتنا اہم ہوگا آج تیسٹمبر نائنٹی سیمن تاندلیہ والا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیگ اور بلوش نون لیگ کے ان کی تمام درخواستیں مصرد ہو چکے ہیں ری کاؤنٹنگ کی دوبارہ نظر ثانی کی درخواست لگائی گئی ہے دیکھیں اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے پنجاب الیکشن ٹربنل کا معاملہ کال منگل کے روز سپریم پورڈ پاکستان میں اس کی سماعت ہوگی اور اس کی اوپر بھی الیکشن ٹربنل کے سابقہ آٹھ ہوں گے یا نئے ہوں گے یہ تہہ کرے گا ایک خیصلہ کہ پنجاب اور وفاق کے اندر ابھی حکومت کس کی رہنی ہے اگر ٹربنل وہی ہوئے تو پھر تو معاملات بڑے خراب ہیں اور اگر ٹربنل تبدیل ہوئے تو پھر جو ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دخابی نتائج کو منیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں آپ یاد رکھیں کہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ وہ فارم کی کریکشن کے لیے جو ہے کہ فارم کی تصیح کر رہے ہیں اور نئے اپلوڈ کریں گے تو اس تصیح کے اندر بھی ایک بہت بڑی واردار ڈالی جائے گی اس کی اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور پھر پر پر ایکٹیس ایسٹی تری ایک اور لگانا اور اس کو مرزی کے بینچ لگا کے اور اس کو کل ادم قرار دے دینا پچھلے فیصلے کو تشریح اگر کر دی گئی کہ اس کے مطابق جو وورٹ دیتا ہے وورٹ کاؤنٹ ہوگا تو یہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھولا جائے گا کسی طور پر دو تھا یہ اکثریت حاصل کی جا سکے اسلامباد ہائی کورٹ میں القادر ٹرس کیس کا فیصلہ ہونا ہے نیب کو فریقین کو نوٹسی جاری کیے گئے تھے نیب ترمیم کے بعد یہ موقف اختار کیا گیا پی ٹی آئی کے جانب سے یہ کیس اب بنتا ہی نہیں کیابنٹ کی منظوری سے ہی ہوا تھا مالی فائدہ نہیں ہوا کوئی پراپرٹی اس سے حاصل نہیں کی عمران خان یا بیشہ بی بی نے گواہوں کے بیانات اس سے موجود ہیں اس لیے کیس بنتا ہی نہیں ہے بریعت بنتی ہے کیس ختم بنتا ہے لیکن ٹرائل کورٹ نے اتصاب عدالت نے یہ درخواستیں مسرد کر دی تھی ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو اب وہ معاملہ جو ہے کہ ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلے سے روکا گیا تھا تو اسی ہفتے جو ہے کہ اس کا بھی آسمات ہونی ہے اور اس پہ قالب امکان یہ ہے کہ ہائی کورٹ اس کیس کو ختم کر دے گی اور دوسرا معاملہ تو شاہ خانہ کیس کا وہ بھی اسلامات ہائی کورٹ میں بریعت کی درخواست ٹرائل کورٹ نے جو ہے کہ وہ بھیجتی تھی ایف آئی اے کو اور ایف آئی اے میں ابھی جو ہے کہ وہ فیصلہ اس کا ہونا ہے اور وہ ہائی کورٹ نے کھا کہ جب بیسک ٹرنسی پلز ہیں اس کے اندر اور وہ ہفتہ دس دن کے اندر وہ ٹائم فریم تھا کہ اس کے اندر ایف آئی اے کی عدالت فیصلہ کرے تو اس لیے وہاں پر بھی فیصلے ہونے ہیں اور یہ فیصلے تیین کریں گے امران خان کی رہائی بریعت کا دوسری طرف ایف آئی اے نے ایک نئے ٹویٹ کی اوپر کیس بنایا ہے بغاوت کا سارا کچھ اس میں بھی گرفتاری نہیں ڈالی لیکن جس دن یہ فیصلے قریب آئیں گے تو خالباً اس کے اندر گرفتاری ڈالی جائے گی تھا کہ ان کو مزید کچھ عرصہ جیل کے اندر رکھا جائے یا نو میں یا باقی معاملات بھی پائپ میں ہیں تو امران خان کی گرفتاری جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جب تک قاضی فائیسر صاحب چیف جسس امران خان کی جو ہے کہ وہ رہائی شاید اس وقت تک ممکن نہ ہو اس کے بعد چیزیں جو ہے کہ کافی تیزی سے ڈیولپ ہوں گی تو آج سا کے لیے اتنا ہی خالق چمیل کو جاز دیجئے اللہ حافظ